اسلام علیکم آج بدھے نومبر کی چار تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ امریکی صدارتی انتخابات پر آئے دو ہزار بیس کے لیے منگل کو ووٹنگ ہوئی ہوتنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور کئی ریاستوں نے نتائج کا اعلان کر دیا ہے امریکہ میں صدر کا انتخاب عوامی ووٹ کے ذریعے چنے گئے الیکٹرل ووٹوں کی تعداد پر ہوتا ہے امریکہ کا صدر بننے کے لیے کسی بھی امیدوار کو پانچ سو اٹیس میں سے کم از کم دو سو ستر الیکٹرلز کی حمایت درکار ہوتی ہے امریکہ میں صدارتی انتخاب میں دونوں امیدوار ہوں یعنی صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے اور کسی بھی امیدوار کی حتمی فتح کا دارمدار چند ریاستوں سے آنے والے متوقع نتائج پر ہے جہاں کرونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے لے گئے ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی جاری ہے صدر ٹرمپ نے آج بت کے روز علیہ صبح تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خیال میں وہ یہ انتخاب جیت چکے ہیں اور وہ ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے باقی ووٹوں کی گنتی رکھوانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ڈیلی ویئر میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کے حق میں ووٹ ڈالنے پر شکریہ آدھا کیا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی ایوانی نمائنگان میں اپنا کنٹرول برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے تام سینٹ میں صورتحال ابھی واضح نہیں ہے ریپبلیکن سینٹر اور سینٹ میں اکثریتی رہنمہ میچ میکانل کینٹکی سے ساتھویں بار سینٹر منتخب ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق صدر ٹرمپ اوہائیو ٹیکساس اور کینٹکی سے جیت چکے ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل امیدوار جو بائیڈن کو کیلیفورنیا، ایلینائی، ورجینیا اور ڈیلیویر سے کامیابی حاصل ہوئی ہے اب توجہ پینسلوینیا، میشیگن اور ویسکونسن ریاستوں میں جاری ووٹوں کی گنتی پر مرکوز ہے جہاں سے سن دوہزار سولہ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کو کامیابی حاصل ہوئی تھی پینسلوینیا ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں ان ووٹروں کے ووٹوں کی گنتی کے لیے فاضل وقت دیا گیا ہے جہاں لوگوں نے کرونا وائرس کے باعث انتخاب کے دن ذاتی طور پر ووٹ ڈالنے کے بجائے قبل از وقت ووٹ ڈالنے کو ترجیح دی تھی صدارتی انتخاب کے علاوہ امریکہ کے ریاستی اور مقامی انتخابات بھی ہوئے ہیں ان انتخابات میں منگل کے روز ووٹنگ کی تاریخ سے قبل ہی دس کروڑ سے زائد لوگ ووٹ ڈال چکے تھے توقع ہے کہ اس مرتبہ انتخاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ حد تک زیادہ ہوگا امریکہ کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اہلکاروں نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ منگل کے روز ہونے والے انتخابات کے دوران ووٹنگ کے نظام پر حملوں اور جھوٹی افاہیں پھیلانے والی کاروائیوں کا سختی سے مقابلہ کرتے ہوئے ان انتخابات کو مکمل طور پر محفوظ رکھا گیا ہے سائبر کمنڈ کے سربراہ جنرل پال ناکسونے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان انتخابات کو حیک کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے جنرل ناکسونے نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ہمارے جمہوری نظام کے لیے خطرہ بننے والوں کو پوری قوت سے شکست دے دی گئی ہے اور آئندہ بھی ایسی کسی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا سائبر سیکیورٹی اور انفرائی سٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی کے الیکشن سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی جنرل ناکسونے کے بیان کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات میں مداخلت کی کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے علاوہ ایوان نمائنگان کی تمام چار سو پینتیس اور سو رکنی سینٹ کی پینتیس نشستوں پر بھی انتخاب ہو رہا ہے جبکہ گیارہ ریاستوں میں نئے گورنرز کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے تین نومبر کو امریکی ووٹرز سینٹ کی اقتہائی عراقین کا چناؤ بھی کر رہے ہیں سن دوہزار اٹھارہ کے مترم انتخابات میں سینٹ میں ریپبلیکن پارٹی نے اکثریت حاصل کی تھی اس وقت سینٹ میں ریپبلیکن کے پاس 53 جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی 47 نشستیں ہیں ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں تین نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل چاری ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں جو بھی امیدوار جیتے گا اسلام آباد اس کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہے دوسری طرف پاکستان میں حضب اختلاف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر اور واشنگٹن میں پاکستان کی سابق صفیر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کسی بھی فریق کی حمایت کا اظہار نہیں کیا ہے شیری رحمان کے بقول اس بات کا فیصلہ امریکی عوام نے کرنا ہے کہ ان کے ملک کا آئندہ صدر کون ہوگا اور ہم اس فیصلے کا احترام کریں گے دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج تہران کی پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوں گے ان کے بقول ایران کی پالیسی واضح ہے اور اس پر کسی فرد کے آنے یانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈورنٹ ٹرمپ نے مئی سن 2018 میں ایران جہوری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد ایران پر تاظرات دوبارہ آئیت کر دی تھی افغان عوام بھی دنیا بھر کے دوسرے لوگوں کی طرح امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات کا جائزہ لے رہے ہیں اور سرکاری نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہے ملک میں کم از کم دو ٹیلیویزن چینل انتخابات کے بارے میں تازہ ترین خبریں نشر کر رہے ہیں افغان سیاستدان اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات کا بغور جائزہ لے رہے ہیں کیونکہ امریکی انتخابات کا افغان امن عمل پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک نئی تشکیل کی گئی جماعت کے لیڈر احمد اللہ علی زی کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے منتخب صدر پر زور دیں گے کہ وہ افغانستان میں جنگ کو ختم کرانے کے لیے امن مزارک کارات کو سنجیدگی سے لیں ایک دفاعی تزیہ کار اصداللہ ندیم کا کہنا ہے کہ ان کی خیال میں افغانستان کی موجودہ صورتحال میں کوئی نمائی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ دونوں صدارتی امیدوار ان کے بقول افغانستان کے بارے میں یک سا نقطہ نظر کے حامل ہیں جبکہ کچھ افغان صحافی اور سیول سوسائٹی ایکٹیوزٹس کو امید ہے کہ امریکہ کے منتخب ہونے والے صدر افغانستان کے لیے حکمت عملی میں تبدیلی لائیں گے پاکستان میں معروف سنتکاروں نے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے سنتوں کے لیے سستی بجلی فراہم کرنے کے اعلان پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا کی عالمی وبا کے باعث سنتوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں یہ پیکج ہوا کا چھونکا تو ہے لیکن حکومتی سطح پر اعلانات پر عمل درامد سوالیہ نشان ہے وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ سنتوں کو چوبیس کھنٹے آف پیک آرز بجلی فراہم کی جائے گی پوری دنیا کسات بزاری سے گزر رہی ہے لیکن پاکستان سنتی ترقی کے طرف گامزن ہے آسٹریہ میں حکام ویانہ میں پیر کے روز کیے جانے والے حملے کے بعد اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ آیا اس حملے میں ایک سے زیادہ حملہ آور تو ملوث نہیں تھے دہشتگردی کی اس کاروائی میں چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے یورپ میں حالیہ دنوں میں کیے گئے دہشتگرد حملوں میں یہ تازہ ترین کاروائی تھی اور اب کرونا وائرس کی صورتحال پاکستان میں گزرشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید چودہ اموات ہوئی ہیں پاکستان میں اب تک تین لاکھ چھتیس ہزار سے زیادہ کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں دنیا بھر میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے یورپ میں گزرشتہ پانچ ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں دگنا اضافہ ہوا ہے صرف امریکہ میں دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں کرونا سے متاثرہ ملکوں کے فیرست میں امریکہ پہلے بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہیں یورپ میں گزرشتہ پانچ ہفتوں کے دوران کرونا کیسز میں دگنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے بعد وہاں کیسز کی مجموعی تعداد ایک کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے خبرسان ادارے رائٹرز کے عدد و شمار کے مطابق یورپ میں تقریباً نو ماہ کے دوران پچاس لاکھ کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں جبکہ گزرشتہ ایک ماہ میں مزید پچاس لاکھ کیسز سامنے آئے ہیں رائٹرز کے عدد و شمار کے مطابق ایک ہفتے کے دوران یورپ میں سولہ لاکھ سے زیادہ کیسز اور سولہ ہزار سو سے زیادہ امبات ریپورٹ ہوئی ہیں یورپ میں ریپورٹ ہونے والے کیسز دنیا بھر میں ریپورٹ ہونے والے کیسز کا بائیس فیصد بنتے ہیں وابی مرس دنیا میں بھر میں تقریباً بارہ لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جس میں صرف یورپ میں اب تک دو لاکھ انتر ہزار سے زیادہ امبات ہو چکی ہیں کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد فرانس جرمنی اور برطانیہ نے ملک بھر میں ایک ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے جبکہ پرتگال نے جزوی لاک ڈاؤن اور اسپین اور ہٹلی نے پابندیوں میں مزید سختی کر دی ہے ممبئی پولیس نے ایک سینئر صحافی اور ریپورٹ ٹی وی کے ایڈیٹر ان چارج آرنیب گو سوامی کو سن دوہزار اٹھارہ کے ایک خودکشی کے معاملے میں بت کی صبح کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے ان پر ایک ترپن سالہ انٹیریئر ڈیزائنر اور اس کی ماں کو خودکشی کے لیے اکسانے کا الزام ہے پولیس نے گزشتہ سال اس معاملے کو بند کر دیا تھا لیکن ریاست میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد ایک شکایت پر پولیس اس معاملے کی اثر نو چانچ کر رہی ہے مرکزی حکومت کے متعدد وزراء اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے رہنماؤں نے گرفتاری کی مذہب مت کی ہے اور اسے پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا ہے جبکہ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پریس کی آزادی کا نہیں بلکہ ایک قانونی معاملہ ہے یہ تھی مخبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں میں دیکھ سکتے ہیں خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ